جن کا بیک گراؤن سائیکولوجی کا نہیں تھا ایک عادل اور ایم آلسو عادل اور امران صاحب لیکن انسان ہونے کے ناتے سائیکولوجی میرا خیال ہے کہ ہر انسان کا مسئلہ ہے ہر انسان کا سبجیکٹ ہے جو جن سائیکولوجس کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا اور خاص طور پہ میری ایک بتیجی ہیں شی اس پارٹ آف آغاز انسٹیوٹ زونیرہ اگر آپ جو لوگ ٹیم ممبر ہیں آغاز کے تو ان کو جانتے ہوں گے میرا لیے شیوہز دینسپیریشن اس نے اس کی وجہ سے مجھے انسانی نفسیات میں دلچسپی پیدا ہوئی اور میں نے کچھ لوگوں کو سٹیڈی کرنا سمجھنا شروع کیا کچھ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا جو اس کے ساتھ انٹریکشن ہیں یا جو سائیکولوجس کی کمیونٹی ہے آغاز یا کسی اور پلیٹ فارم سے اس کی جو تصویر میرے سامنے بنتی ہے یہ وہ تصویر ہے جو زونیرہ نے بنائی ہے اس لیے اگر کہیں پہ آپ کو لگے کہ یہ پکچر ڈسٹارٹ ہو رہی ہے تو میں اپالوجائز کروں گا اور آپ زونیرہ سے پوچھئے گا کیسا کیوں ہوا ہے میں جو باتیں یہاں کرنے جا رہا ہوں وہ پسے منظر ہے اور پیش منظر ہے جو عمران صاحب نے یہاں پہ باتیں کی اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکوں گا آپ سب لوگ تفصیل سے بات کر چکے ہیں اور ایس پریکٹیشنر تو بلکل بھی میری بات نہیں ہوگی وہ سیجیشنز آپ کو مل چکی ہیں لیکن ایک سائیکولیجسٹ کو سوچنا کیسے چاہیے ایک سائیکولیجسٹ کو اس دنیا کو دیکھنا کیسے چاہیے اور ایک سائیکولیجسٹ جب انٹریکٹ کرتا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ تو اس کو اس انٹریکشن میں کن چیزوں کو ملوز حاتر رکھنا چاہیے ان ایشیوز پہ میں ذرا سی بات کروں گا میرا خیال ہے مجھے بتایا گیا تھا پانچ منٹ ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ within five منٹ سی اپنی بات کرت آج سے کوئی ستر ہزار سال پہلے انسان کی زندگی میں ایک بہت اہم تبدیلی آئی تھی جس کو نوہ حرارہ نے اپنی کتاب سیپینز ابریف ہسٹری آف یومن کائنٹ میں کاغنیٹیو ریولوشن کا نام دیا یہ کاغنیٹیو ریولوشن کیا تھا یہ وہ انقلاب تھا جس نے انسان کو سوچنے والا بینگ بنایا اس نے سوچنا شروع کیا جب انسان نے سوچنا شروع کیا تو اس کے نتیجے میں باقی تمام جو سپیشیز اس پلانٹ پہ تھیں اس کے مقابلے میں انسان کو ایک ایج حاصل ہوا اور وہ ایج یہ تھا کہ انسان الائنسز بنانے کے قابل ہو گیا کیونکہ اس نے سوچنا شروع کیا اس نے زبان ڈیولپ کی اس نے اپنے ایکسپیرینسز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کیا اور یہ زبان جو تھی یہ رابطے کا ذریعہ بنی ایک انسان اور دوسر انسان کے درمیان اور اس رابطے کے ذریعے کی وجہ سے انسان الائنس ایسے الائنس کے جو ہزاروں انسانوں پہ مشتمل ہو سکتے تھے ایسی کمیونٹیز بنانا شروع کی انسان نے کہ جو دس بیس پچیس یا تیس انڈیویجولز پہ مشتمل نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ ہنڈرڈز اور تھاوزنڈز تک چلی جاتی تھی ان الائنسز نے انسان کو بہت فائدہ پہنچایا اس کا سب سے بنیادی فائدہ جو انسان کو ہوا وہ یہ تھا کہ ان الائنسز کو بلڈ کر کے انسان نے اس نیچر کو فتح کرنا شروع کیا اس کی جو ولنربلیٹی تھی اگنسٹ نیچر وہ کم ہوتی چلی گئی لیکن انی الائنسز کے نتیجے میں جب انسان نے کولیکٹیو لائف گزارنا شروع کی تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہوئے وہ نقصانات یہ تھے کہ جو افراد کے انڈیویجولز کے فیر تھے وہ بھی شیئر ہونا شروع ہوئے ایک فرد کا ڈر ایک فرد کا خوف بھی اسی طرح سے سوسائیٹی میں پھیلا جہاں پہ کوپریشن کے اور بہت ساری چیزیں بہت سی پوزیٹیو چیزیں پھیل سکتی تھی انسان کے ذہن میں انسان کے شعور میں ڈر اور خوف بھی پیدا ہونا شروع ہوا یہ جو ڈر اور خوف ہے جیسے جیسے انسان کی زندگی کمپلیکس ہوتی چلی گئی پیچیدہ ہوتی چلی گئی انسان نے اگریکلسل ریولوشن دیکھا انسان نے انڈسٹریل ریولوشن دیکھا اور آج ہم جہاں پہ موجود ہیں ہم پوسٹ انڈسٹریل ایج میں ہیں اور اس پوسٹ انڈسٹریل ایج میں ہمارے فیئرز کی شکلیں بھی بدل گئیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ پیچیدہ ہوتے چلے گئے میرا خیال یہ ہے کہ ایک سائیکولیجسٹ کا کام کسی بھی انسان کو اس کے خوف کو اس کے ڈر کو اس کے فیئر کو جو اس صدیوں کے اور ہزار ہا سال کے سفر میں وقت گزرنے کے ساتھ زیادہ پیچیدہ زیادہ مشکل ہوتا چلا گیا اس ڈر کا بوٹ سر سے اٹھا کے نیچے رکھنے میں ہیلپ آؤٹ کرنا ہوتا ہے لیکن ایک سائیکولیجسٹ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بلے اپٹو آد میں بیٹھا ہوا ہے اور کسی عقیدے کسی سوچ کسی مذہب سے اس کا تعلق ہے اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ڈیل کسی مذہب کے ساتھ نہیں کرتا وہ ڈیل انسانوں کے ساتھ کرتا ہے اس کے سبجیکٹس مسلمان بھی ہو سکتے ہیں ہندو بھی ہو سکتے ہیں کرسچن بھی ہو سکتے ہیں ایتھیسٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے اتنے کمپلیکس اور اتنی ڈائیورسیفائیڈ کلائنٹس کے ساتھ ملنا ہے انسانوں کے ساتھ ملنا ہے اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے ان کے خوف نیچے اتارنے میں تو آپ ان میٹس کے ذریعے ان اقائد کے ذریعے اپنے کلائنٹس کو ڈیل نہیں کر سکتے جو آپ کی کمیونٹی کے ہیں جو آپ کی ایک خاص مکتبہ فکر کے ہیں جو آپ کے سیکٹ کے ہیں جو آپ کے مذہب کے ہیں تو پہلی چیز جب وہ اپنے آفس میں داخل ہو تو وہ اپنے عقیدے اپنی اروایات اپنی اقدار کا جببہ باہر اتار کے اس کو کسی کیل کے ساتھ لٹکا دے اور پھر اپنی چیئر پہ جا کے بیٹھ جائے کیونکہ اس نے انسانوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے یہ پہلی کنڈیشن ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمیں گلوبلی بھی اور یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی نظر آتا ہے کہ ہم الٹی میٹ ٹروٹس کی کچھ ایسے اسمشنز کو ہر ایک بندہ کسی نہ کسی سچائی کے ساتھ اسوسی ایٹڈ ہوتا ہے اور وہ اسی کو حتمی سچائی سمجھ رہا ہوتا ہے اور جب ہم ڈیل کرتے ہیں انسانوں کو تو دیکھیں یہ کام مسجد، مندر، گرچہ میں کچھ لوگ کر رہے ہیں اگر وہاں سے کوئی آپ کے پاس آتا ہے کسی سائیکولیجس کے پاس آ رہا ہے تو یو مست بی ڈیفرنٹ فرام دوز ہوار سٹنگ ان ریلیجس سیمنریز یہ ایک ڈیفرنس جو ہے یہ بہت لازمی ہے بہت اہم ہے تمام سائیکولیجس کے لیے کہ وہ ان اسمشنز، ان عقیدوں اور ان میٹس کو کچھ دیر کے لیے سسپینڈ کر دیں اب میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ جو سروسز آغاز انسٹیوٹ والے پروائیٹ کرتے ہیں میری مبارک بات بھی آپ لوگوں کو اصد، آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اب اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے کرٹیکل تھنکنگ it is a very fancy word لیکن کرٹیکل تھنکنگ starts with doubt suspicion it starts with rejection of existing assumptions and beliefs آپ ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھتے ہو وہاں سے کرٹیکل تھنکنگ سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ شک سے نہیں دیکھو کہ کرٹیکل تھنکنگ نہیں شروع ہو سکتی تو assumptions کو reject کرنا اور اپنے beliefs کو for the time being suspend کرنا کہ جو beliefs آپ کے اپنی society کے حوالے سے ہیں دوسرے انسانوں کے حوالے سے ہیں یہ بہت عام ہے کرٹیکل تھنکنگ کے لیے بھی اور یہ اتنا ہی عام ہے ایک psychologist کے لیے بھی کہ وہ کرٹیکل تھنکر ہو اور وہ reflect ہونا چاہیے آپ کی گفتگو میں بھی اور اسی sessions میں بھی اور seminars میں بھی جب بھی آپ آپس میں بات کریں تو آپ set جو beliefs ہیں ان سے ہٹ کے انسان کو جو human centric کا سر نے بات کی تو psychology کی آپ کے discipline کی تو ابتدا human centric paradigm سے ہوتی ہے اور human centric paradigm revolved تھا you must understand it دوسری اہم چیز جو ایک practitioner کے لیے بہت لازمی ہے psychology کے practitioner کے لیے اس کو psychology کی philosophy کا پتہ ہو تو میں آپ سے request کروں گا کہ کبھی اپنے فارغ و قاتل میں human thought کا جو ایک پورا سفر ہے صدیوں کا کبھی کبھار آپ اس human thought کے سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جن لوگوں نے contribute کیا ہے لکھا ہے آپ کی اپنی field کے بلکہ psychology کے جو لوگ ہیں انہوں نے totem and taboos کے نام سے segment forite کی کتاب وہ لازمی آپ کو study کرنی چاہیے یونگ کی books آپ کو study کرنی چاہیے theory جب آپ کی strong ہوگی آپ philosophy اس آپ کے subject کے پیچھے جو philosophy ہے اس کو سمجھیں گے تو آپ ایک اچھے practitioner بن سکتے ہیں ایک engineer میں اور ایک car mechanic میں بنیادی فرق یہی ہوتا ہے کہ engineer theory کو بھی سمجھتا ہے اور practice کو بھی اور mechanic جو ہوتا ہے اس کو صرف practice کا پتہ ہوتا ہے وہ practitioner ہوتا ہے تو I would request you to become engineers and doctors and not to become mechanics and hakeems ٹھیک ہے دوسری اہم بات یہ ہے تیسری جو ایک چیز جس پہ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ recently کچھ نئی developments آپ کی فیلڈ کے حوالے سے آئی ہیں اور کچھ دوستوں کی انایت کی وجہ سے اس literature سے مجھے آگاہی اور باقفیت حاصل ہوئی ہے اس میں ایک بہت important work ہے the art of living in your green zone ڈاکٹر خالد سویل کینیڈا میں settled ہیں اور ان کی یہ کتاب ہے psychiatrist ہیں بنیادی طور پہ وہ لیکن ان کا جو interest ہے وہ psychology ہے psychiatry کے بجائے تو یہ کتاب آپ لازمان study کیجئے آپ لوگ جو ہیں اگر کسی کو اس کی soft copy چاہیے ہو تو مجھے email کر سکتے ہیں میں وہ بیچ سکتا ہوں the art of living in your green zone اور ڈاکٹر صاحب کی ایک اور کتاب the art of loving in your green zone یہ دونوں بہت important books ہیں ایک بک آپ جب couple therapy کرتے ہیں یا couple counseling کرتے ہیں اس کے لیے بہت عام ہے آپ کو بہت زیادہ help کرے گی اور دوسری کتاب the art of living in your green zone یہ آپ کی لوگوں کے جو personal زندگی میں یا social life میں ان کے جو problems ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ help out کرے گی تو i request you to study these books also جو نیا literature پیدا ہو رہا ہے جو نئی researches سامنے آ رہی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو associated ہونا چاہیے last بات جو میں کہنا چاہوں گا یہ میرا خیال ہے دوسری دفعہ میں last بات کہہ رہا ہوں یہ issue ہے مجھے ڈاکٹر نزاکت صاحب نے آتے ہوئے کہا کہ آپ کو پانچ منٹ کا ٹائم ملا ہے تو پانچ منٹ تو آپ تمید بان لیتے ہیں وہ بات کیسے کریں گے تو میں اصد اگر آپ کی اجازت ہو اجازت آپ کی تبيل سے خارت گہ آپ کی پانچ منٹ آپ کی پetu جو پانچ einen 那麼ٹ پلہ اجازت ہو کے پانچ منٹ